کچھ دنوں سے آپ کی ویڈیوز روک دی گئی تھی اس کے لئے میں معافی چاہتا ہوں کچھ ضروری کام اور صحت بھی ساتھ نہیں دے رہا تھا اسی لئے میں کچھ بتانی پا رہا تھا اور پڑھانی پا رہا تھا کسی کو ابھی بھی الحمدلللہ اتنی صحت ٹھیک ہے کہ میں پڑھا سکتا ہوں بیماری سے متکمل طور پر مجھے ابھی ٹھیک میں نہیں ہوا ہوں پچھلے ویڈیوز میں ہم لوگوں نے ریم اور روم کے یعنی ریم اور ہارڈ ڈکس کے بارے میں پڑھا تھا کہ ہارڈ ڈکس کیا ہوتا ہے اور ریم کیا ہوتا ہے ریم کے اندر وقتی طور پر کوئی چیز سیو ہوتی ہے اور ہارڈ ڈسک میں جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے وہ چیزیں سیو ہوتی ہیں اس کو اور زیادہ سمجھنے کے لئے ابھی جو میں آپ کو دکھاؤں اس پر آپ دیکھیں آپ کے سامنے ایک کتاب جو ہے وہ کھلی ہوئی ہے پی ڈی ایف فائل میں ٹھیک ہے تو یہ کتاب جو میرے سامنے کھلی ہوئی ہے اس پر میں اس طریقے سے کچھ ابھی لکھ رہا ہوں کوئی ڈرائنگ بنا رہا ہوں لیکن یہ کتاب جو ہے اس کتاب کو میں نے ابھی سیو نہیں کیا ہے یہ کتاب بلکل ایسے ہی ہے میرے سکرین پر اور میں نے اس میں ڈرائنگ بنا دی ہے میں نے اس کو ابھی سیو نہیں کیا لیکن سیو نہیں کرنے کے بعد بھی یہ ڈرائنگ میرے کتاب پہ کیوں دکھ رہی ہے مجھے سیو کرنے کے لئے کنٹرول پلس ایس یا پھر سیو وٹن پر دبا کے ہم کو اس کو سیو کرنا چاہیے لیکن میں نے سیو نہیں کیا ہے اس کے بعد بھی میری سکرین پر جو کتاب ہے اس کے اندر جو میں نے ڈرائنگ کی ہے وہ مجھے دکھ رہی ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ابھی ڈرائنگ میں نے کی یہ وقتی طور پہ ریم کے اندر سیو ہو گیا اب اگر میں اس کو سیو کر دوں گا تو یہ جا کے ہارٹ ڈسک میں سیو ہو جائے گا اور اگر میں اس کو یہی پہ کٹ کر دوں گا بینہ سیو کیے اس کو کلوز کر دوں گا بند کر دوں گا اس کتاب کو تو اس کتاب کے اندر جو میں نے ڈرائنگ بنائی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور ریم سے بھی یہ کتاب ختم ہو جائے گی تو ابھی جو ہم سیو کر رہے ہیں ابھی میں یہ سب لکھ جو رہا ہوں یہ کہاں سیو ہو رہا ہے ریم کے اندر سے ہو رہا ہے ٹھیک ہے اب چلیے آگے آج کی جو پڑھائی ہے آج کی پڑھائی میں ہمیں دو چیزیں پر نئی ہیں ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر ایک ہوتا ہے سوفٹ ویئر جو جو چیز اہم لگے آپ کو اس کو لکھتے چلے ایک ہوتا ہے ہارڈ ویئر دوسرا ہے سوفٹ ویئر دنیا کی ساری چیزیں یہی دو چیزوں سے یا ایک چیزوں سے مل کر کے بنتی ہیں جتنے بھی الیکٹرونک ڈیوائس ہے ٹھیک ہے الیکٹرونک ڈیوائس کہتے ہیں اس ڈیوائس کو جس کے اندر تھوڑا سا سوفٹ ویئر ہوتا ہے اور ہارڈ ویئر ہوتا ہے ہارڈ ویئر سوفٹ ویئر کے آئیے میں آپ کو سمجھاؤں گا ابھی فیلال آپ کو سمجھنا کہ دنیا میں جتنی بھی سامان آپ دیکھ رہے ہیں چاہے موبائل ہے کمپیوٹر ہے اور ٹی بی ہے ریموٹ ہے جتنی بھی چیزیں ہیں وہ ساری کی ساری دو چیزوں سے مل کے بنتی ہیں ایک کو کہتے ہیں ہارڈ ویئر اور دوسرے کو کہتے ہیں سوفٹ ویئر ہارڈ ویئر کی جو تاریف ہے وہ یہ ہے کہ ہارڈ ویئر ایک ایسے ڈیوائس کو کہا جاتا ہے ہارڈ ویئر کو ہم ایسے ڈیوائس کو کہا جاتا ہے ہارڈ ویئر جس کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی سکتے ہیں اور اپنی ہاتھوں سے اس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں کس کو ہارڈ ویر کہا جاتا ہے تو ایسے ڈیوائز کو ہارڈ ویر کہا جاتا ہے جس کو اپنی ہاتھوں سے ہم چھو بھی سکتے ہیں اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ بھی سکتے ہیں مثال کے طور پر یہ آپ کا CPU ہے جو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ پورے باکس کو CPU نہیں کہا جاتا ہے باکس کے اندر یہ چھوٹا سا ڈیوائز ہوتا ہے اس کو کہا جاتا ہے CPU تو یہ بھی ہارڈ ویر ہے یہ کیوں پاس ہم اس کو چھو بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اسی طریقے سے آپ کا جو اور بھی چیزیں ہیں جس طریقے سے کی بورڈ ہے یہ سیری ہے اسی طریقے سے یہ آپ کا فلپی ڈکس یہ بھی بڑھانے زمانے میں جو ہرڈکس ہوتا تھا وہ اس طرح کا ہوتا تھا لوپی ڈسک اس کو کہتے ہیں اس طرح کا ہرڈکس ہوا کرتا تھا اب زمانہ بدل گیا اس لئے ہرڈکس کی شکل بدل گئی اور یہ آپ کا اصل ہرڈکس ہے جو آج کے موجودہ زمانہ میں چل رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی ہارڈ ویر ہے کیوں یہ ہارڈ ویر ہے اس لئے کہ اس کو ہم دیکھ بھی سکتے ہیں اور چھو بھی سکتے ہیں ٹھیک اسی طریقے سے یہ سپیکر ہے تو یہ بھی ہارڈ ویر ہے کیوں اس لئے کہ اس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں یہ سارے پرنٹر ہے سکرین ہے یہ سب کے سب ہارڈ ویر ہے کیوں اس لئے کہ ان سب چیزوں کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور چھو سکتے ہیں تو وہ سارے ڈیوائیس جن کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں اور اپنی ہاتھوں سے چھو سکتے ہیں وہ سارے کے سارے کیا کہلاتے ہیں ہارڈ ویر تو کمپیٹر کے اندر دو چیزوں سے پوری پوری کمپیٹر مل کے بنتی ہے ایک ہوتا ہے ہارڈ ویر اور دوسرا ہوتا ہے سوفٹ ویر ہارڈ ویر کے بارے میں آپ نے جان لیا کہ ہارڈ ویر کہتے ہیں ایسے چیزوں کو ایسے ڈیوائیس کو ایسے سامان کو جس کو ہم چھو بھی سکتے ہیں دیکھ بھی سکتے ہیں اسی کے زد میں ہے سوفٹ ویئر سوفٹ ویئر ایسی چیز ہے جس کو نہ ہم اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں نہ ہی اس کو چھو سکتے ہیں ہم صرف سوفٹ ویئر کو یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں محسوس کر سکتے ہیں اس کو نہ ہم دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں جس طریقے سے ہوا ہے تو ہم سانس لیتے ہیں تو ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ ہاں ہم سانس لے رہے ہیں لیکن ہم کھلی آنکھوں سے ہوا کو نہ دیکھ پاتے ہیں نہ ہوا کو ہم چھو پاتے ہیں اسی طرح کیسے سوفٹ ویر ہے کہ جس کو نہ تو ہم دیکھ سکتے ہیں اور نہ ہی ہم چھو سکتے ہیں اور سوفٹ ویر کی کچھ مثالیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی اب دیکھ لیے یہ آپ کا VLC میڈیا پلیئر ہے اس سے ہم ویڈیو چلاتے ہیں تو یہ آپ کا سوفٹ ویر ہے یہ آپ کا مائی کمپیوٹر کا آئیکن ہے یہ آپ کا سوفٹ ویر ہے اسی طریقے سے یہ آڈیو پلیئر ہے اس سے ہم ایم پی تھیری میوزک چلاتے ہیں یہ بھی سوفٹ ویر ہے اسی طریقے سے یہاں پر جتنی چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں جیسے کی یہاں پر یہ ورڈ پیڈ ہے ایم ایس ورڈ ہے پابر پوائنٹ ہے ایکسل ہے یہ سارے کے سارے کیا ہیں سوفٹ ویر ہے کیوں اس لئے کہ اس کو نہ ہم چھو سکتے ہیں نہ دیکھ سکتے ہیں تب یہاں پر ایک سوال پیدا ہوگا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ نہیں سکتے ہیں لیکن ہم تو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ورڈ پیڈ ہے یہاں پر پاور پوائنٹ ہے تو ہم تو اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ رہے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ آپ سوفٹ ویر کو نہیں دیکھ رہے ہیں اس سوفٹ ویر نے استعمال کے بعد آپ کے کمپیوٹر میں کچھ فوٹوز ڈال دیئے ہیں جس فوٹو سے آپ یہ اندازہ لگا پاتے ہیں کہ یہ فلا سوفٹ ویئر ہے یہ سوفٹ ویئر نہیں ہے یہ صرف سوفٹ ویئر کا فوٹو ہے جس سے آپ یہ اندازہ لگا پاتے ہیں کہ یہ اس پر کلک کرنے سے اس کو کھولنے سے کون سا سوفٹ ویئر کھولے گا اگر مثال کے طور پر wordpad MS word ایک سوفٹ ویئر ہے اگر اس سوفٹ ویئر پر کوئی فوٹو نہیں لگا ہوتا تو کیسے کوئی انسان یہ پہچان پاتا کہ یہ MS word ہے اس کے اندر ٹائپنگ ہوتا ہے لیکن اس طرح کے فوٹوز لگ گئے ہیں تو جس سے ہمیں یہ اندازہ ہو گیا کہ یہ MS word ہے تو یہ فوٹو اصل میں سوفٹ ویئر نہیں ہے یہ فوٹو اصل میں ہمیں یہ بتلانے کے لیے ہے کہ اس پر کلک کرنے سے اس کو اوپن کرنے سے آپ کا کون سا سوفٹ ویئر جو ہے وہ کھولے گا تو میں نے جیسے اس فوٹو پر کلک کیا اوپن کیا تو میرے کمپیٹر میں wordpad اس طریقے سے کھولنے لگا اندر ہم کام کرنے ہیں اب آپ کہیں گے کہ یہ اوپن ہو گیا ٹھیک ہے تو جب یہ اوپن ہو گیا تو آپ سیدھ یہ جو اوپن ہو گیا وہ سوفٹ ویئر ہو گیا یعنی MS word کے چلے فوٹو تک تو ہم نے سمجھ لیا کہ وہ فوٹو رہتا ہے اس لیے کہ ہم سمجھتے ہیں لیکن جیسے ہی میں نے یہ جیسے پیڈی ایف فوکسٹ ریڈر ہے اس کا اندر ہم پیڈی ایف پڑھتے ہیں تو اس کو جب میں نے کھولا تو یہ تو اوپن ہو گیا اس کا کیا مطلب ہے کیا ہم نے سوفٹ ویئر کو اوپن کر لیا نہیں سوفٹ ویئر کو نہ آپ دیکھ سکتے ہیں نہ چھو سکتے ہیں یہ سوفٹ ویئر نہیں ہے اس سوفٹ ویئر کے اندر اس طرح سے اس طریقے سے بنانے والے نے جس نے اس سوفٹ ویئر کو بنایا ہے اس طریقے سے اس نے اس کو لکھا ہے جس طریقے سے اللہ تعالیٰ تکدیر لوہ محفوظ میں انسانوں کے تکدیر لکھ دیتے ہیں اس حساب سے وہ کام کرتا ہے تو ہم تکدیر تو نہیں دیکھ پاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ جو معاملہ ہوتا ہے وہ تکدیر کے حساب سے ہوتا ہے اسی طریقے سے جو لوگ سوفٹ ویئر کو بناتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں سوفٹ ویئر کے بارے میں لکھ دیتے ہیں کہ یہ سوفٹ ویئر پر ایسے کلک کرے گا تو یہ کام کرے گا یہاں کلک کرے گا تو اس طریقے سے اوپن ہوگا یہاں پر دبائے گا تو یہ ہوگا اس طریقے چیزیں وہ لکھ دیتے ہیں تو ہم سوفٹوئر کے اندر کام کر رہے ہوتے ہیں سوفٹوئر کو ہم دیکھ نہیں رہے ہوتے ہیں اس لئے کہ سوفٹوئر کوئی مادی چیز نہیں ہے وہ صرف محسوس کیا جا سکتا ہے اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے کھلی آنکھوں سے دیکھا اور چھوا نہیں جا سکتا ہے تو سوفٹوئر کے بارے میں آپ نے جان لیا اب جو ہے سوفٹوئر دو طرح کے ہوتے ہیں ایک وہ سوفٹوئر ہوتا ہے جس کو کہا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم سوفٹوئر کیا کہا جاتا ہے آپریٹنگ سسٹم سوفٹوئر ایک یہ سوفٹوئر ہوتا ہے اور دوسرا ہوتا ہے آپلیکیشن سوفٹوئر سوفٹوئر کتنے طرح کے ہوتے ہیں دو طرح کے آپریٹنگ سسٹم سوفٹوئر اور آپلیکیشن سسٹم سوفٹوئر اب آئیے ہم جانتے ہیں کہ آپریٹنگ سسٹم سوفٹوئر کس کو کہتے ہیں آپ نے نام سنا ہوگا ونڈو سیون ونڈو ٹین ونڈو ایٹ اسی طریقے سے انڈرائیڈ ان سب چیزوں کے آپ نے نام سنے ہیں تو یہ ساری جو ساری مثالیں ہیں یہ کس کی ہے یہ آپریٹنگ سسٹم کی مثال ہے ٹھیک ہے یہ ساری کی ساری مثالیں کس کی ہیں آپریٹنگ سسٹم کی مثال ہے جیسے ونڈو سیون ونڈو ایٹ ونڈو ٹین اسی طریقے سے انڈرائیڈ اس کے علاوہ اور بھی آتے ہیں لینکس آتا ہے میکنٹوس آتا ہے لیکن یہ سب آپ کو یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ سب میں سمجھنے کیلئے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی آپ سے کوئی کہے مس آگ اپریٹنگ سسٹم کیا ہوتا ہے تو آپ کہیں گے آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ سوفٹویر کی ایک قسم ہے اور اس کی مثال ہے کیا کیا ونڈو سیون ونڈو ستین ونڈو س ایٹ ٹھیک ہے اب آپریٹنگ سسٹم ہوتا کیا ہے یہ ہم کو جاننا ہے مثال کے طور پر ایک باڈی ہے ایک جسم ہے تو اکیلا جسم جو ہے وہ کسی کام کا نہیں ہے جسم کے لیے روح کا ہونا بہت ضروری ہے ٹھیک ہے ایک انسان کے جسم کے لیے اگر کسی کے پاس آنکھ نہیں ہے تو وہ ٹھیک ہے زندہ ہے کان نہیں ہے ناک نہیں ہے جسم کا کوئی ایسا حصہ ہے جو اس کے پاس نہیں ہے تو اس کے بعد بھی کیا ہے وہ زندہ رہتا ہے لیکن اگر ایک انسان کے جسم کے اندر روح موجود نہیں ہوتی ہے تو کیا وہ انسان زندہ رہتا ہے نہیں رہتا ہے وہ صرف جسم کا ایک ظاہری دھانچہ ہمارے سامنے رہتا ہے جس میں ہاتھ پیر بدن رہتے ہیں لیکن اس کا اندر روح نہیں ہوتا ہے تو وہ جسم جو ہوتا ہے وہ مردہ ہوتا ہے بے جان ہوتا ہے اس کے اندر کوئی زندگی نہیں ہوتی ہے ٹھیک اسی طریقے سے ایک کمپیوٹر کے لیے یا ایک موبائل کے لیے ایک لیپ ٹاپ کے لیے آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے وہ ایک روح کا کام کرتی ہے جیسے وینڈوز سیون ہے وینڈوز ایٹ ہے وینڈوز ٹین ہے انڈروائیڈ ہے یہ سارے کیا کام کرتے ہیں روح کا کام کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں یہ بھی سوفٹ ویر ہے تو یہ اس کو جب ڈالا جاتا ہے کسی کمپیوٹر کے اندر تب وہ کمپیوٹر زندہ ہو جاتا ہے اور اگر یہ چیزیں اس کے اندر نہیں ڈالی جائے تو وہ پھر وہ کمپیوٹر مردہ ہوتا ہے تو آپریٹنگ سسٹم جو ہوتا ہے روح کا کام کرتا ہے کسی کمپیوٹر کو زندہ رکھنے کی جو بنیادی چیز ہے وہ آپریٹنگ سسٹم ہے اگر کسی کمپیوٹر میں آپریٹنگ سسٹم نہیں ہے تو وہ کمپیوٹر کبھی بھی آن نہیں ہوگا تو آپریٹنگ سسٹم کے بارے میں آپ نے جان لیا اب دوسری جو اپلیکیشن سوفٹویر ہے سوفٹویر کی دوسری قسمیں یہ کیا ہے تو یہ ایسا ہی ہے جیسے آنکھ ہے کان ہے ناک ہے بدن ہے ہاتھ پیر ہے تو یہ وہی ہے یعنی اس کے رہنے نہ رہنے سے کمپیوٹر کو نقصان پہنچے گا لیکن کمپیوٹر مرے گی نہیں مثال کے طور پر ابھی میں اپنے کمپیوٹر میں جو میرے کمپیوٹر میں جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ کون سا ہے میرے کمپیوٹر کے اندر جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ آپ دیکھئے یہاں پر جو ہے ونڈو سیمن لکھا ہوا ہے کیا لکھا ہوا ہے ونڈو سیمن ٹھیک ہے تو یہ کیا ہے ہمارا آپریٹنگ سسٹم ہے لیکن اس کے علاوہ جو سوفٹویر ہے جیسے یہ ویل سی میڈیا پلیئر جس میں ویڈیو چلتے ہیں یہ ایم ایس ورڈ ہے تو یہ سارے کے سارے اپلیکیسن سوفٹویر ہیں اگر یہ کمپیوٹر میں نہیں بھی رہے گا ٹھیک ہے تب بھی کمپیوٹر آن رہے گا کیوں اس لیے کہ اس کے اندر آپریٹنگ سسٹم ڈالا ہوا ہے یہ مزید کمپیوٹر کو اور اچھا بنانے کے لیے کمپیوٹر سے اور زیادہ کام کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں مختلف ضرورت کے اعتبار سے مختلف قسم کے سوفٹویر کو ہم اس میں ڈالتے ہیں تو فرق سمجھ میں آیا آپریٹنگ سسٹم اور اپلیکیسن سوفٹویر میں سوفٹویر کا آپ کو سمجھ میں آ گیا کہ آج ہم نے کیا پڑھا کہ ہم نے ہم نے ہم نے کمپیوٹر بنتا ہے ہرڈویر ہے جس کو ہم دیکھ سکتے ہیں چھو سکتے ہیں سوفٹویر کی دو کسمیں ہوتی ہیں آپریٹنگ سسٹم اور اپلیکیسن سوفٹویر آپریٹنگ سسٹم ایز ای روح کا کام کرتی ہے کمپیوٹر کے اندر اور آپریٹنگ سسٹم جسم کے دوسرے آزا کا کام کرتی ہے جو ضرورت کے مطابق ہم اس کا استعمال کرتے ہیں اس حساب سے ٹھیک ہے یہاں تک آپ کی جو ہے آپ نے سمجھ لیا کیا سمجھ لیا ہرڈویر اور سوفٹویر آپ نے جو ہے وہ سمجھ لیا اب آئیے کمپیوٹر میں نیٹ کتنے طریقے سے چلتا ہے کمپیوٹر میں نیٹ جو ہے کتنے طریقے سے چلتا ہے تو کمپیوٹر میں نیٹ دو طریقے سے چلتا ہے ایک کا نام ہے لین ٹھیک ہے دوسرے کا نام ہے وین لین کا مطلب ہوتا ہے لوکل ایریا نیٹ ورک آپ کو اگر یاد نہ رکھ نہ ہو پا رہا انگلیش کے لفظ ہے نہ یاد ہو کوئی پریشانی کی بات نہیں بس اتنا یاد رکھے ایک ہوتا ہے لین دوسرا ہوتا ہے وین لین کے اندر وہ کمپیوٹر اس لین کے اندر نیٹ کیسے چلتے ہیں یعنی کوئی کمپیوٹر ایسا ہے جس میں لین کے ذریعے سے انٹرنیٹ چل رہا ہے تو وہ کیا کرنا ہوتا ہے جتنے بھی تار والے انٹرنیٹ ہے جیسے اپنے مہاد میں دیکھا ہے سارے کمپیوٹر میں تار لگے جس انٹرنیٹ چلتا ہے تو کون سی کس میں انٹرنیٹ چلانے کی لین ہے ٹھیک ہے اور دوسرا ہے وائی فائی نیٹ وائی سے جو کمپیوٹر کے استعمال ہو چکی ہے ٹھیک ہے اب ہمیں پڑھنا ہے انشاءاللہ جو ہم کل پڑھیں گے آج نہیں کل ہم لوگ جو ہیں کمپیوٹر میں سب سے پہلے کل ہم ڈیزائن سیکھیں گے فوٹو کو ایڈیٹ کیسے کیا تب آپ سوچیں گے میں کیوں شروع کر دیا اس کی وجہ ہے کہ میں نے اس لئے شروع کر دیا ہے تا کہ آپ کے اندر شوق پیدا رہے اور آپ کو لگے کہ آپ کچھ سیکھ